موسیقی السلام علیکم عزیز دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے سب سے چھوٹے ملکی سیار کروائیں گے جہاں پر پچھلے پچیس سالوں سے کسی بھی بچے کے پتائش نہیں ہوئی اور یہاں کی عبادی صرف آٹھ سو پچیس لوگوں پر مستمر ہے یہ پاکستان کے کسی بھی ایک گاؤں سے چھوٹا ہے اس ملک کے پاس اپنی کوئی آرمی نہیں اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ہتھیار ہے اس ملک کو صرف ایک یورپ ہی اسمالتا ہے اس ملک کو ایک شہر بھی کہا جاتا ہے اس پورے ملک میں صرف ایک ہسپیٹل اور چاند ایک سکول موجود ہیں بے شاکہ یہ چھوٹا سا ملک ہے لیکن ٹورس اس ملک میں سب سے زیادہ آتے ہیں تو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو سیار کر آئیں گے ویٹیکن سیٹی کی آج ہم آپ کو ویٹیکن سیٹی کی انتہائی دلچسپ اور انٹرسٹنگ معلومات سے اگاہ کریں گے ویڈیو انتہائی دلچسپ ہے تو ویڈیو کا انٹرسٹا کلازمی دیکھیں لیکن ویڈیو کو پکادہ آغاز کرنے سے پہلے میری سبھی نئے آنے والے دوستوں کی صدارش ہے کہ ہمارے چانل کو سبسکرائی کریں لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کا دباہ دیں تاکہ ہر آنے والے انفرومیٹک ویڈیو آپ تک بروقت پہنچائے جا سکے تو چلیے اپنے سفر کا آگاز کرتے ہیں ویٹیکن سیٹی دراصر یورپ سٹیٹ کا ایک ملک ہے یہ اٹلی کے شہر روم کے اندر ایک سیٹی سٹیٹ ہے یہ ملک لیڈران مہادے کے ساتھ انیس سو نتیس میں اٹلی سے علیدہ ہوا یہ ملک اتنا چھوٹا ہے کہ پاکستان میں بہت سے زیمیدار اس ملک سے زیادہ زمین کے مالک ہے جتنا یہ چھوٹا ہے اس حساب سے اس کی عبادے بھی بہت کم ہے اس ملک کا کورک با زیرو شارعہ 49 مربع کلومیٹر ہے اور اس ملک کی کل عبادی صرف 825 لوگوں پر مستمر ہے یہ ایک میٹرو پولیٹن سیٹی ہے یعنی ایک طرف سے دیکھا جائے تو اس ملک میں ایک کلومیٹر کے اندر پندرہ سا 49 لوگ آتے ہیں ویٹیکن سیٹی میں بولی جانے والی زمان لادین اور ٹالین ہے اور اس کی افیشنل زمانیں بھی ہیں اس کے علاوہ انگلیز زمان سب سے زیادہ بولی جاتی ہے بلکل ایک اچھے اور ترقی آفتہ ملک کی طرح یہاں پر ہر سہولت موجود ہے ایک چھوٹے سے ملک میں آپ کو دیولی سٹیشن، پوسٹ آفیس، ویسٹ ہسپیٹل اور لائسس آفیس بھی دیکھنے کو ملے گے یہ ملک ایک مکمبل کیتھولیزم مذہب کو ماننے والے ہیں یہاں بڑے بڑے چرچ بھی بنائے گئے ہیں یہاں لوگ عبادت کرتے ہیں اس ملک کو ایک مشہور ٹوریس ڈیسٹینیشن بھی مانا جاتا ہے یہ چھوٹے سے ملک میں ہر سال ساٹھ لاکھ سے زائد گیر ملکی سیاہ پائے جاتے ہیں زیادہ تا لوگ اٹلی سے سفر کر کے آتے ہیں اس ملک کے تمام اچھے اور برے فیتھلے یورپ ہی کرتا ہے ملک کے کسی بے سربراہ کو یا حکومتی افسر کو رکھنا ہو یا نکال نہ ہو سب یورپ دیکھتا ہے حتیٰ کہ ملک میں پانچ سال بعد ہونے وال الیکشن بھی یورپ کے انڈر آتے ہیں ویٹیکن سیڈی کو ایک شہر اور ایک ملک دونوں ہی مانا جاتا ہے اس ملک کا جنڈہ دو رنگ پر مستمل ہے سفید اور پیلا سفید رنگ کے اوپر آگ کا ایک لوگا بنایا گیا ہے اس جنڈے کو سا جون انیس سو نتیس کو پہلی بال ہرائیا گیا تھا یہ ملک دنیا کے ان چاند ممالک میں شمار ہوتا ہے جو یورپی یونکا حصہ نہیں ہے اس ملک کی اپنی کوئی آرمی نہیں اس ملک کی حفاظت اور سیکیورٹی کے عظیمہ سویس گارڈ کا ہے ان گارڈ کو کھوف جولیا نے بائیس جنوری پندرہ سو چھے کو تشکیل دیا تھا اور یہی گارڈ یورپ کے پلیز کی بھی حفاظت کرتے ہیں صرف ایک سو پینٹس گارڈ ہی اس ملک کی پچھلے پانچ سالوں سے حفاظت کرتے ہیں یہاں عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت زیادہ ہے یہاں کے مرد زیادہ تر شادیاں اٹلی خواتین سے ہی کرتے ہیں محترم ناظری ویٹیکن سٹی کے معاشرے کا دارمدار صرف اور صرف ٹوریس حضرات پر ہے یہاں پر زیادہ تار لوگ اپنی روزی روٹے خود کماتے ہیں یعنی لوگوں نے اپنے گھروں کو ایک ہوتل کے طور پر بنایا ہوا ہے جہاں ٹوریس حضرات سٹے کرتے ہیں اور اپنے گھروں کی نیچے ہوتل اور ریسٹورم بنا لیتے ہیں جن سے اچھی کاسی آمدنی وصول ہوتی ہے بیشا کے چھوٹا سا ملک ہے لیکن لوگ انتہائی اچھے اور دل کے بہت بڑے ہیں یہاں کے لوگوں کی فیکس آمدنی 32 جزار ڈالر ہے جو پاکستانی 88 لاکھ روپے کے برابر ہے اور انڈین 26 لاکھ روپے کے برابر ہے مطلب یہاں کے لوگ ایک اچھی خاصی آمدنی کے مالک ہیں یہ ملک اتنا چھوٹا ہے کہ یہاں پر صرف رہائش ہی رکھی جا سکتی ہے کھیتی باری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ ملک دوسرے ملکوں کی طرح بہت زیادہ آزاد محول کا مارک نہیں ہے یہاں کے لوگ فواہش کپڑے نہیں پہنتے اور رات گئے تک لوگ سرکوں پر نہیں نکلتے اگر رات گئے گارڈ ان کو سرکوں پر دیکھ لے تو ان سے پوچھتاش ہوگی یہ قنون یہاں کی عورتوں اور مردوں دونوں پر لاغو کیا گیا ہے اٹلی کی طرح یہاں نائٹ لائف والا کوئی چکر نہیں نہ ہی یہاں پر کوئی شراب کھرنا ہے اور نہ ہی کوئی ڈانسی کلا موجود ہے یہ ایک انتہائی خوبصورت اور پور سکون ملک ہے آپ کو بتاتا چلو کہ اس پورے ملک میں صرف ایک ہسپیٹل موجود ہے جو یہاں کے لوگوں کے لئے بلکل نہ کافی ہے اس لئے لوگ اپنے مریضوں کو اٹلی روم میں لے جاتے ہیں حتیٰ کہ بہت سے لوگ تو اپنی تعلیم بھی اٹلی میں ہی کرتے ہیں کیونکہ یہاں اچھے اور بڑے سکول کی سہولت موجود نہیں ویٹیکن سٹی میں اگر کوئی باہر سے کام کرنے کے لئے جاتا ہے تو اسے آرڈی سٹے دیا جاتا ہے بے شاکہ آپ یہاں پر دس سال نوکری کر کے جائیں اور اگر آپ دوبارہ ہیں تو آپ کو بلکل ویسا ہی ساب کچھ واپس دیا جائے گا موزی دوستو آپ کو بتاتا چلو کہ پورے ویٹیکن سٹی میں صرف اور صرف ایک ہی اٹلی موجود ہے تمام لوگ وہیں سے پیسے نکلواتے ہیں اس ملک میں ایک ریڈیو سٹیشن بھی موجود ہے جس میں تقریباً دس کے قریب زبانوں پر پروگرام چلائے جاتے ہیں دنیا میں نام اور شہرت کمانے والی فیلم بھی اس ملک سے ریلیز کی گئی اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ہولی ووڈ موویز یہاں بنائی جاتی ہیں یہ چھوٹے سے ملک میں صرف چاند معاقی آتے ہیں جب لوگ بپلک ہولیڈے کرتے ہیں اور جب یہ لوگ خوب جیشن مناتے ہیں جن میں پہلے نمبر پر آتا ہے ہیپی نیو ائر دوسرے نمبر پر کریسمس اور تیسرے نمبر پر ہیپی سیسٹر ڈے ان کے علاوہ یہاں پر کوئی بھی سیلیبریشن ڈے نہیں کیا جاتا ہے ان دنوں ملک کو بہت اچھے دن سے جایا جاتا ہے لوگ ان دنوں خوب جیشن مناتے ہیں محترم ناظرین ویٹیکن سٹی میں حلال کھانے تھوڑا مشکل سے ملتے ہیں کیونکہ یہ ایک نون مسلم ملک ہے حرام کھانے جیسا کہ سوبر کا گوست اور سمندری جانور جو مسلمان نہیں کھاتے یہاں آپ کو عام دیکھنے کو ملے کے ویٹیکن سٹی میں انیس سب چاسی سے لے کر آئی تا کسی بھی بچے کے پدائش نہیں ہوئی اور یہاں کی عبادی بھی ہر سال لوگوں کے بہت کے وجہ سے کم ہوتی جا رہی ہے یہ لوگ شادیت تو کرتے ہیں لیکن بہت کم زیادہ تا لوگ اوپن ریلیشنرشپ رکھتے ہیں ملک میں شراب انتہائی عام ہے ریچرنٹ اور کیفے کا بھی کام بہت زیادہ ہے ویٹیکن سٹی کے لوگ اٹلی کے لوگوں کی رسبر بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں انتہائی مدد کرنے والے ہیں اور اپنی عام دنی کا ایک اثیر حصہ گریبوں میں بارتے ہیں یہاں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ شادی شدہ جوڑے ایک دوسرے کو طلاق نہیں دے سکتے البتہ لیادگی ضرور اختیار کر سکتے ہیں یہ ان کے قنون کا حصہ ہے ملک میں فٹبال کو بہت زیادہ اپساند کیا جاتا ہے یہ چھوٹے سے ملک کی اپنی ایک انٹرنیشنل ٹیم بھی مجود ہے جو عالمی سطح پر کھیلتی ہے ایک طرح سے اٹلی کا حصہ ہونے کی وجہ سے اس ملک میں اٹلی کھانے بہت زیادہ ملتے ہیں بلکل اٹلی کی طرح یہاں کا پیزا بھی انتہائی لزیز اور مشہور ہے حتیٰ کہ لوگ اٹلی سے زیادہ تر یہاں پیزا کھانے آتے ہیں ملک میں اٹالین پھول بہت زیادہ چلتا ہے ویٹیکن کے لوگ وائن کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال ایک شہ ستہ لٹر کے قریب وائن پی جاتا ہے یہاں گروبت بلکل نہ ہونے کے برابر ہے البتہ اٹلی کے بشیندوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی کمائی کا آٹھ فیسر ٹیکس یہاں کے لوگوں کو دے سکتی ہے جسے یہاں کے میڈیم ٹپکے کو اچھی خاصی مدد ملتی ہے یہاں کرائم کی شرابیں بہت کم ہیں اور جو ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ یہاں پر جیل نہیں ہے یعنی لوگ چھوٹے موٹی چوریاں تو کرتے ہیں ہاں اگر کوئی چوری کرتا ہوا پکرا جائے تو اسے اٹلی جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور جرم کے مطابق سزدہ دی جاتی ہے اگر بات کریں یہاں کے ٹورس پلیس کی تو سب سے پہلے آتا ہے یہاں کا چرچ جسے دنیا کا سب سے بڑا چرچ کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ویٹیکن سیٹی کا میوزم بھی بہت مشہور ہے جہاں پرانے رسم و رواج کو مطلیف انداز میں ظاہر کیا گیا ہے یہاں بیشمار پرانی موٹیاں جو کئی سو سال پرانی ہے رکھی گئی ہیں ویٹیکن سیٹی کی لائبریر دس لاکھ سے زائد کتاب پر مستمع ہے اور یہ لائبریر انتہائی مشہور و مروف ہے پورے یورپ کے لوگ جو کتابیں پڑھنے کے بہت زیادہ شکین ہیں اس لائبریر کا ضرور ویزٹ کرتے ہیں بے شک یہاں ٹرانسپورٹ موجود نہیں لیکن اتنے چھوٹے سے مولک میں لوگ زیادہ تر پیدا ہی سفر کرتے ہیں ویٹیکن سیٹی میں چلنے والی کرنسی یورو ہے ایک یورو پاکستانی تین سو تین اشاری اٹھاون روپے کے برابر اور انڈین ابر روپے کے برابر ہے ویٹیکن سیٹی کا کالی کورٹ پلاس تین سو ناسی ہے اور انٹرنیٹ ڈومینے پی سی ہے تو مزید دوستو یہ تھی ہماری ویٹیکن سیٹی کے مطلعہ کا آج کی دینچسپ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اس کا ازار کامل سیکشن میں ضرور کروئے ہو ایسے ہی معلومات کے لئے ہمارے چینل کو سبسکر کریں لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنا کھار رکھیں